ہلو دوستو میں ہوں محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ڈائی جین جیل آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ اس کو کس کس طرح کی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز یعنی خوراک ٹکنی لینا چاہیے اور اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے باڈی میں نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیرپ کی جانکاری اس جیل کی جانکاری سب ہی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جنور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی سب سے پہلے اس کے فائدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائی جین ہے انٹیسیڈ اور انٹی گیس جیل ہے دوستو آپ اس کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے انٹیسیڈ انٹیسیڈ مطلب ایسی دبا جو ایسی لیٹی کو نیوٹرلائز کرے یعنی ایسی لیٹی کو کم کرے اور ٹھیک کرے اور انٹی گیس ہے یعنی گیس کو ریموو کریں گیس کو بھی ٹھیک کریں تو دوستو یہ ایسی لیٹی میں استعمال کیا جاتا ہے ایسی لیٹی میں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے ایسی لیٹی اور گیس دونوں میں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے ایسی لیٹی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور گیس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گیس کی وجہ سے یا ایسی لیٹی کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یعنی اسٹومک پین ہونے لگتا ہے یا بلوٹنگ ہونے لگتی ہے مروڑ سی پڑھنے لگتی ہے پیٹ میں تو اس کو بھی یہ بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے اور ایسی ڈیٹی کو نیوٹریلائز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس ٹومک میں پین ہو رہا تھا یا بلوٹنگ ہو رہی تھی تو اس کو بھی یہ بہت جلدی ٹھیک کرے گا اس کے علاوہ دوستو ہارٹ برنے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کئی سارے لوگوں کے جو سینے پر جلن پڑھنے لگتی ہے ایسی ڈیٹی یا گیس کی وجہ سے ایسی ڈیٹی زیادہ بننے لگتی ہے یا گیس زیادہ بننے لگتی ہے تو سینے پر جلن ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی اس کا بہت شاندار ریزلٹ ہے کیونکہ یہ ایسی ڈیٹی کو ریموف کرتا ہے ایسی ڈیٹی کو کم کرتا ہے اور جس کی وجہ سے سینے پر جلن ہو رہی تھی تو یہ سینے کی جلن کو یعنی ہارٹ برن کو بھی بہت جل سے جل ٹھیک کرتا ہے تو دوستو یہ تو اس سیرپ کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے اور کس کس طرح کی ریزیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کریں کہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائی جین سیرپ ہے ڈائی جین جیل ہے اس کی دس دس ایمیل صبح شام آپ کھانے کے بعد استعمال کریں کھانے کے لگوک آدھے یا ایک گھنٹے بعد استعمال کریں تو اس کا شاندہ ریزیٹ ملے گا آپ کو اور یہ ایڈلٹس کی ڈوز ہے دس دس ایمیل ایڈلٹس یوز کر سکتے ہیں اس کو بچوں میں اس کو ایسے استعمال نہ کرائیں پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سرہ لیں تب اس کا استعمال کرائیں دوستو آپ بات کریں کہ سیرپ کو کس طرح کے پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو یہ شوگر فری جیل ہے یعنی شوگر والے پیشنٹ ڈائیوٹیز والے پیشنٹ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے مشورہ ضرور لیں حالانکہ یہ شوگر فری ہے ڈائیوٹیز والے لے سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو ہائپر ٹینشن کی پروگلم رہتی ہے تو وہ اس کا ایسے استعمال نہ کریں پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سرہ لیں تو دوستو یہ تو اس کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی ڈوز کے بارے میں بات ہو گئی کس طرح کے پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ بات کریں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی باڈی میں نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے نوزیا مطلب ایک فیلنگ سے آتی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یہ کئی طرح کے پیشنٹ کو وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کا لمبے سمیں تک استعمال کریں گے تو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے آپ کو سر میں درد سا محسوس ہوگا اس کے علاوہ دوستو ایلرجک ریاکشن بھی ہو سکتا ہے آپ کے شریر پر اور سٹول جو ہے وہ بلیک بھی آ سکتے ہیں بلیک کلر کے سٹول بھی آپ کو آ سکتے ہیں تو یہ اس کے دو چار سائیڈ ایفیکٹ ہیں زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کا استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشبرہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلح ضرور لیں ایسے استعمال نہ کیا کریں کوئی بھی ایلوپیتک میڈیسن آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دوستو اس جیل کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور کمیٹس کر کے جنروں بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ